ڈس سال سے چوبیس حوزبورٹ جل گیا ڈالوڑ دیگین میں اور آج تک ہم کو کبھی لگنی نہیں ملا ہم حوزبورٹ بنانا چاہتا ہے کہ اپنے ٹورسٹوں کو ہم دوبارہ خزمت کرنا چاہتا ہے اپنی کشمیر کی بیوٹیم آن رکھنا چاہتا ہے تو اس میں ہمیں گورنمنٹ کی مدد چاہیے یہ تھوٹا رقم نہیں ہے ایک لاکھ دو لاکھ روپے آپ نے یہ آر دو سب حاصل کرتے تھے اس میں ہمارا ٹورسٹ تھا وہ ٹورسٹ بچ گیا مہربانی علاقہ ہے ہم سے کم کم کو لگنی چاہے کبھی لگنی نہیں ملا ہم کو اسلام علیکم ناظرین گورنمنٹ کشمیر میں آپ سب کا خیر مقدم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جیلی ڈل میں جہاں پر آج صبح چار بجے کے قریب ایک بیانک آگ کی واردات پیش پانچ ہاؤسورٹ کے ساتھ ساتھ رہائشی پینچر جل کر خاکستر ہو گئے میں آپ کو یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ وہی ہاؤس بوٹس ہے جو کہ جیلی ڈل میں تیارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو کشمیر کی خوبصورتی کو جیلی ڈل کی خوبصورتی میں اضافہ لگاتے ہیں اس کی خوبصورتی میں چار چار لگاتے ہیں لیکن جب آج صبح یہ آگ کی واردات پیش آئی تو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں پانچ ہاؤس بوٹس لے اور وہ پوری طریقے سے فلی ڈیمیج ہوئے اور کہہ رہا ہے کہ بیس سے تیس کروڑ کا نقصان ہوا ہے جس میں یہ ہاؤس بوٹس والے دکھ جتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے بھی یہاں پر ایسی وارداتیں پیش آئی اگرچہ پچھلے سال کی ہی بات کرے جب نگین میں یہ واقعہ پیش آیا تب سے لے کر اب تب ان کو ابھی کمپنسیٹ نہیں کیا لیکن اس بار ہم کہہ رہے ہیں یہ اپیل کر رہے ہیں سرکار سے کہ ہمیں کمپنسیٹ کرے ہمیں معاوضہ ملے تاکہ ہمیں ہم اسی طریقے سے اپنا روزگار چلائے اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی بسر کرے جس طریقے سے ہم بسر کر رہے تھے ساتھ ساتھ ان کا یہاں کے رہائشی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایزی آرف کی بات کرے یا انڈی آرف کی بات کرے تو وہ بھی موقع واردات پہ پہنچے اور یہاں پر لوگوں کو بچایا اور آگ کو بجھانے میں پوری سے پوری کوشش کی حالانکہ ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ مالی نقصان تو بہت ہوا ہے لیکن جانی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا ہے مزید یہاں کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ اس وقت بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں لوگوں سے بات کریں اور دیکھتے ہیں کیا خوش کہتے ہیں وہ اس سب کے بارے میں مسئلہ ہے کہ ہمارا دس ساتھ سے چوبیس حلوز بورٹ جل گیا ڈالو دیگین اور آج تک ہم کو کبھی لگنی نہیں ملا نہ کچھ مگر ہم کو ایک رکست ہے کہ یہاں لڑا والوں نے پائپ ڈالا ہے ڈال میں ہم نے ان کو بولا مہربانی کر کے یہ پائپ پیچھے سے ڈالو آج سے مت ڈالو تو یہ خطر ہے یہ ہمارا جو خطر ہے ہمارا کبھی مانتا نہیں جو ہوس بوٹ ہے والڈ کے اندر اولی کشمیر میں ہے اور کہیں نہیں ہے یہ آٹھا عجوبہ ہے اور جس میں ہمارا ٹوریس تھا وہ ٹوریس بچ گیا مہربانی آلاکہ ہے موٹی صاحب کو ہم کو لگنی چاہے ہوس بوٹ کو تریندے کریں گا ہمارا کمس کم پانچ دس کروڑ کا نفتان ہو گیا پانچ ہوس بوٹ ختم ہو گیا ملٹری نے بہت مہتر کیا جو ملٹری چیار کی ہے ملٹری نے بہت ہمام ان کو ریکارس میرا سلام ہے ملٹری کو جنہیں مدد دیا ملٹری ملٹری اس وقت یہاں پر مور دن دس کروڑ روپیہ سے زیادہ نقصان ہے یہ لیکن ان کے لئے ارجنس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ایک تو ٹیمبر ان کو چاہیے سوفٹ لون چاہیے ان پرمیشنز تاکہ یہ دوبارہ بنائیں گے ٹیمبر مست ٹیمبر مست کیونکہ ٹیمبر یہاں پر بلیک مارکٹ میں ڈبل ریٹ میں ملتا ہے بلکہ ٹربل ریٹ میں ملتا ہے سرکاری ریٹ اس کا تو تین ہزار پر ہے گورپر ہاں پچھلے دفعہ گورپر نے بتایا آپ لوگ کو ایکسیند والوں کو لکڑی فری ملیں گے مگر زبان سے سنا ہم نے وہ کام سے نہیں ہوا ابھی تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا ابھی ہم بہت پریشان ہیں اس کے لئے کہ ہم کو ٹیمبر چاہے ان سوفٹ لون خالی پرمیشن کو ہم کیا کریں گے میں پہلے بھی آپ کو بول چکا ہوں کہ جب آپ کے کیمرہ میں بیٹری ہوگا تو تب کیمرہ چلے گا خالی کیمرہ کیا کریں گا ہم کو خالی پرمیشن کیا کریں گے وہ نیڈ سوفٹ لون وہ نیڈ ٹیمبر ہم یہی بول رہا ہے ہم رکیسٹ کرتا ہے کیونکہ آپ لوگ کہتا ہے کہ کشمیر کی بیوٹی ہاؤس بوٹ ہے اگر آپ پہ بیوٹی چاہیے تو ان کو دوبارہ کھڑا کر دو ہم کو دس سال کا آٹھ سال کا دو سال کا ٹورسٹ ہے وہ گھر کی فیملی بنتا ہے دوبارہ آنا مانگتا ہے اور ہاؤس بوٹی روکنا مانگتا ہے لیکن ہمارے پر ہاؤس بوٹ ہے ہی نہیں تو میں گورنمنٹ سے یہ ہی رکیسٹ کرتا ہوں ہم کو ہاؤس بوٹ بنا کر کے دے دو